اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے اور میں لائے ہوں آپ کے لیے کہ بہترین مجرب عمل جس کا نام ہے ہر کام کی رکاوٹ ہر طرح کی بندش رشتوں کی بندش کاروبار کی بندش ناخق مقدمات میں فساہ ہونا بے روزگاری تمام بندشوں کو توڑنے کے لیے بہترین مجرب عمل تو دوستو ویڈی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بارہ ہیں تو لال کلر کبڑن دبا کر کے ہمارے چینل کو فریم سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بالا آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو الحمدللہ آپ کی اسکرین پر جو عمل نظر آ رہا ہے بہترین مجرب عمل ہے ہر کام کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کی بندشوں کو تولنے کے لیے یا کوئی شخص اگر کسی طرح مقدمے میں اگر فس گیا ہو یا کسی شخص کو روزگار نہیں ملتا ہو تو الحمدللہ تمام امور کیلئے یہ عمل بہترین مجرب عازمتا ہے اگر کسی شخص کا کوئی بھی کام نہیں بنتا ہو کام ہونے پر آتا ہو تو کسی نہ کسی طرح کی رکاوٹ آ جاتی ہو جس کی وجہ سے کام بگڑ جاتا ہو یا کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ نہیں ہوتا ہو یا کاروبار بزنس وغیرہ بند ہو گیا ہو یا ناحق مقدمات میں کوئی شخص پس گیا ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بندش ہو یا کیسی ہی مصیبت میں آپ پھسیں ہو تو الحمدللہ یہ عمل ہر طرح کی رکاوٹوں بندشوں کو تولنے کے لیے بہترین مجرب عازمتا ہے اس عمل کی تعریف کرنا چھوٹا مہ بڑی بات ہے کیونکہ اللہ کے مقدس ولی کا بتایا ہوا ہے بہترین مجرب عازمتا ہے اس عمل کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کر کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ عمل آپ کو شروع کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد سے اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں عمل کی جو مقدار رہی گی دوستو وہ نوے دن کی رہی گی دوستو عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گھر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور ک دوران عمل دوست آپ کا باوضو جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ بیٹھ کر کے آپ عمل کریں اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ جو ہے کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ ہے مثل برد والی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے چلی دوستو میں پہلے آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوست قرآن مقدس کی صورت ہے سور نصر آپ کی سک دین پر نظر آرہی ہے میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اور پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَنْدِ غَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو دوستو یہ سورت آپ کو مزبانی یعنی کہ بن دیکھا آپ کو یاد کر لینا ہے اور فجر کی نماز کے بعد سے آپ کو پڑھنا شروع کرنا یاد رہے کہ اس کی ترتیب اس طرح سے رہے گی کہ فجر کی نماز کے بعد دوستو آپ کو یہی سورت پہلے آپ کو تین مرتبہ دروش شریف پھر اس کے بعد میں جو ہے اکیس مرتبہ دوستو آپ کو یہی سورت آپ کو پڑھنی ہے پھر تین مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے زہر کی نماز کے بعد اسی ترکیب سے جو ہے آپ کو یہی سورت باویس یعنی کہ ٹوئنٹی ٹو مرتبہ پڑھنی ہے پھر یہی سورت آپ کو عصر کی نماز کے بعد 23 یعنی کہ تیویس مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے پھر یہی سورت آپ کو مغرب کے نماز کے بعد میں آپ کو 24 مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کہ 24 مرتبہ پھر یہی سورت آپ کو دوستو عشاقی نماز کے بعد پڑھنی ہے یعنی کہ 25 مرتبہ یہی سورت آپ کو پڑھنی ہے ہر روز دوستو آپ کو اسی ترکیب کے ساتھ پہلے تین مرتبہ دور شریف نماز کی پابندی اصد بہت ضروری ہے ہر نماز کے بعد دوستو آپ کو پڑھنا ہے ہے نا فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ زہر کی نماز کے بعد 22 یعنی کہ 22 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد 23 یعنی کہ 23 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد 24 یعنی کہ 24 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 25 یعنی کہ 25 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے شروع میں دروش شریف پڑھنا ہے اور آخر میں 3 یا 7 یا 11 مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے الحمدللہ رب کے فضل سے نوے دن گزر نہیں پائیں گے جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ نچاہ تو اس مقصد میں جو ہے آپ کو بہترین کامیابی مل جائے گی اگر کسی بہن کی پانچ یا چھ سال بھی اگر گزر چکے ہوں دس سال بھی اگر چکے ہوں رشتہ اگر نہیں ہو پا رہا ہوتا الحمدللہ رب کے فضل سے رشتہ ہو جائے گا یا کوئی کام اگر نہیں بن پاتا ہوتا الحمدللہ وہ کام بن جائے گا ماننے والے کے لیے یہ عمل اتنا بہترین مجرب ہے کہ ہر کام کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اگر کوئی بھی کام اگر آپ پہلے کرتے تھے وہ کام نہیں بنتا تھا تو الحمدللہ اس عمل کی برکت سے رب کے فضل سے وہ کام بن جائے گا یعنی کہ آپ جس کام کے اندر بھی ہاتھ ڈالیں گے اس کام کے اندر جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی ناکامیابی تو مل ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ کا کلام ہے رب کے فضل سے اللہ کے کلام کی برکت سے ہر کام کے اندر جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی بہترین مجرب آزمدہ استعمال کیجئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری چینل کو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن یعنی کہ گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے وٹشپ فیس بوک شوسل میڈیا پر ضرور شیئر کر دینا ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے تو دوستو اگر آپ ہم کو کسی قیمتی مشورے سے اگر آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس بوکس کے اندر ہمیں ضرور لکھ کر کے بتا دینا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم